بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل عبدتامل لسانی یفقہو قولی السلام علیکم جماعت چہارم میں داری ارکم ہائی سکول علی رضی اللہ عنہ کیمپس بدو ملی کے ذریعے آپ کی اردو ٹیچر بات کر رہی ہوں امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو کہ ایک وبائے بماری ہے اس کی وجہ سے ابھی تک جو تھے آپ کے سکولز بند تھے یہ ایک محلق بماری ہے اس سے بچاؤ ہماری اشد ضرورت ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گھروں پہ رہنا ہے محفوظ رہنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے مسافیہ سے گریز کرنا ہے سکولز بند ہوتے ہی آپ کو چار ہفتے کا کام بزریا ووٹس اپ بھیج دیا گیا تھا مجھے بہت امید ہے کہ آپ نے وہ کام بہ خوب بھی اپنی ورک بکس پر کر لیا ہوگا نوٹ اب ہم پانچ میں ہفتے کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں پانچ میں ہفتے کا آج آپ کا پہلا لیکچر ہوگا یعنی آج ہم پانچ میں ہفتے کا پہلا پلینر کریں گے یہ ہے آپ کا آج کا پلینر پلینر ہمارے پاس کیسے ہے دن ہفتہ ہے آج تاریخ ہے آج گیارہ جلائی دوہزار بیس لیکچر نمبر ون ہے آپ کا جماعت چہارم کا مضمون ہے آپ کا اردو اردو کا آج پہلا لیکچر ہے آپ کا اس کے بعد آپ کی ڈائری کیا جائے گی سوالات جوابات ورک بک سفا نمبر سترانتہ انیس یہ جب آپ اپنی ورک بک کا پلینر بھی اوپن کرو گے تو اس میں بھی آپ کو پانچ وفتے کا پہلا پلینر سیم یہی ملے گا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی ورک بک سفا نمبر سترانتہ انیس پہ اچھا جی فول کلاس یہ ہے آپ کا پیج نمبر سیونٹین دن ہے ہمارے پاس ہفتہ اور تاریخ ہے ہمارے پاس گیارہ جلائی دوہزار بیس سب سے پہلا کام ہے ہمارا اس میں تخلیقی کام آپ اس کہانی کا خوشکوار اختیام کیسے کریں گے کیسے ہوگا جی یہ اگر کچوہ بسبری کا مظاہرہ نہیں کرتا تو وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح دوسرے علاقے میں خوشکرم زندگی گزار رہا ہوتا کی کس کچوے کی بات ہو رہی ہے ریڈنگ جیسا کہ آپ نے چوتھے ہفتے میں چوتھے ہفتے کے پلانر میں ریڈنگ پڑھی ہوگی کچوہ اور سارس اسی کچوے کی بات کی جارہی ہے یہاں پہ یہ اسی کا تخلیقی کام ہے تخلیقی کام ہوتا ہے خود سے لکھنے کا کام سیکنڈ پوائنٹ جو اس میں ہے ہمارے پاس وہ ہے آئینہ عمل روز مرہ زندگی میں ایسے بہت سے موقع آتے ہیں جہاں ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے انفرادی طور پر کوئی سے ایسے پانچ موقع لکھیں آپ نے کبھی عزمائے ہو کوئی نہ کوئی صبر کا مظاہرہ کرنے والا موقع ہمارے زندگی میں ضرور آتا ہے جیسے کہ کوئی ہمیں کوئی ہم سے بتتمیزی اگر کر لیتا ہے تو ہمیں اس ٹائم پر صبر کرنا چاہیے اسی طرح سے کوئی بھی ہماری چیز گھوم ہو جائے تو ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ ہمیں فوراں سے وہ چیز مل جائے لیکن ہمیں اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے ایسے ہم نے یہ پانچ باکس فل کرنے تھے اس میں سب سے پہلا کہہ جی کوئی قیمتی چیز کھو جانے پر صبر کرنا چاہیے بیماری کی حالت میں صبر کرنا چاہیے غصے کی حالت میں صبر کرنا چاہیے کسی عزیز کے جانے پر وبائی امراض کی صورت میں صبر کرنا چاہیے یہ ساری جو ہیں وہ کون سے مواقع ہم نے لکھے ہیں اپنی لائف سے جن موقعوں پر ہمیں صبر کا مظاہرہ بہت اچھے سے کرنا چاہیے اچھا جسے نیکس پیج ہے آپ کا پیج نمبر ایٹین پیج نمبر ایٹین پر بھی ہم نے ڈیٹن ڈیمنشن کر لینی ہے دن ہفتہ رائٹ کر لی اور تاریخ ہم نے رائٹ کر لی گیارہ جلائی دوہزار بیس اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا سوال کیا ہے اگر آپ ان موقعوں پر مرداشت کم زہرہ آپ ان موقعوں پر مرداشت کم زہرہ کس طرح کریں گے کیسے کریں گے ہم کن موقعوں پر جو ہم نے پریویئس پیج نمبر سیونٹین پر موقع پڑے ان پر ہم مرداشت کیسے کریں گے اگر کوئی چیز کھو جائے تو میں یہ سوچ کر صبر کر لوں گی کہ کوئی بات نہیں محنت کرنے سے پھر مل جائے گی اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی صبر کروں گی اور اگر کوئی پیارا دنیا سے چلے جائے گا تو پھر اس کے لئے مغفرت کی دعا کروں گی اور وہ بائی امراضہ جانے کی صورت میں پرہیس کروں گی یہ ساری جو ہم نے پڑی ہیں یہ ساری کیا ہیں صبر کرنے کے طریقے کیسے ہمیں کس موقع پر صبر کرنا چاہیے اس سے نیچے ہے جی جائزہ جائزہ کس کا ہے اپنے آپ کا جائزہ آپ نے لینا ہے کیسے لینا ہے کہانی پڑھنے کے بعد اپنا جائزہ لیجئے امانداری سے صحیح انتخاب کی نشاندہی کیجئے میں غیر ضروری باتیں نہیں کرتا ہمیشہ اکثر یا کبھی کبھی ان تینوں میں سے کسی ایک باکس میں آپ نے ٹک لگانا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس میں دوسرے کی بات دھیان سے سنتا یا سنتی ہوں ہمیشہ ایسا کرتے ہوں اکثر کرتے ہوں یا پھر کبھی کبھی کرتے ہوں میں کسی کی بات نہیں کارتا یا کارتی پوری بات سن کر اپنی بات کرتا یا کرتی ہوں ہمیشہ ایسا کرتے ہیں اکثر ایسا کرتے ہیں یا پھر آپ ایسا کبھی کبھی کرتے ہیں آپ نے اپنے لحاظ سے ان میں سے کسی بھی باکس میں ٹک لگا لینا ہے اس کے بعد میں سامنے ان کی سہولت کے لیے اپنی کہیں بات دہرات دیتی ہوں یا دہرات دیتا ہوں بلکل ایسے ہی آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایکس باکس میں ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو اس سے نیچے پوائنٹ ہے وہ ہے میں تیز تیز نہیں بولتا یا بولتی بلکہ شاہستگی سے گفتگو کرتا یا کرتی ہوں سیم سیچویشن ہے سیم آپ نے بلکل پہلے سوچنا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا کرتی ہوں اکثر ایسا کرتا ہوں یا پھر کبھی کبھی ایسا کرتا ہوں تو آپ نے اس لحاظ سے ٹک لگا دینا ہے ضرورت پڑھنے پر میں دوسروں کی مدد کرنے کے لئے تیار رہتا یا رہتی ہوں ہمیشہ اکثر یا کبھی کبھی میں اپنے بڑھو کی نصیت گوڑ سے سنتا یا سنتی ہوں ہمیشہ اکثر یا کبھی کبھی آپ نے اپنے لحاظ سے ہی ٹک کرنا ہے سمجھا رہی ہے فور کلاس آپ نے سوچنا ہے پہلے کہ یہ کام میں ہمیشہ کرتا ہوں یا ہمیشہ کرتی ہوں اکثر کرتی ہوں یا اکثر کرتا ہوں یا پھر کبھی کبھی کرتا ہوں آپ نے ان سب کو پہلے ان ساری لسٹ کو پہلے دھیان سے پڑھنا ہے پھر مارک کرنا ہے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں نیکسٹ پیج ہے آپ کا پیج نمبر نائنٹین پیج نمبر نائنٹین پہ کیا ہے سب سے پہلے اوپر آپ نے ڈیٹن ڈیمنشن کر لینی ہے اس کے بعد اسی ٹیبل کو آگے چلائیں گے میں وعدہ کر کے نبھاتا یا نبھاتی ہوں وہ ان تینوں میں سے آپ نے کسی ایک پہ ٹک لگا دینا ہے میں مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی چیختہ چلاتا یا چیختی چلاتی نہیں ہوں بلکہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہوں سیم سیچویشن ہے یہاں پہ بھی آپ نے ان تینوں باکس میں سے کسی ایک پہ ٹک کر دینا ہے یہ ہے ہمارا سکور سکور کس چیز کا ہمارا جو پیچھے آپ نے ٹیبل فل کی ہے آپ نے اس میں اپنے ہمیشہ والے باکس کاؤنٹ کرنے ہیں کہ آپ نے کتنے ٹک ہمیشہ والے باکس میں لگائے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے آپ نے بلکل اس کے سامنے رائٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اس میں اکثر والے کاؤنٹ کرنے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے پھر آپ نے اس کے سامنے بلکل رائٹ کر دینا ہے پھر آپ نے اپنے کبھی کبھی والے باکس کاؤنٹ کرنے ہیں اور وہ یہاں پر رائٹ کر دنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا question اپنا جائزہ لینے کے بعد آپ کو کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت اور اصلاح کی ضرورت ہے مختصرا اپنے الفاظ میں لکھیں میں اکثر ان کی بات دھیان سے سنتی ہوں یا سنتا ہوں اور بات کے دوران کبھی کبھی ان کی بات کاٹ بھی دیتی ہوں یا کاٹ دیتا ہوں جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم نے جو آج کا پورا point پڑھا ہے اس میں actually ہے کیا امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سارا کام اپنی workbook پر ضرور اتار لیں گے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اپنا بہت خیال رکھئے خدا حافظ